سبسکرائب کیجئے انڈروائیڈ کی دنیا یوٹیوب چینل اور بیل کے آئیکن پر دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈروائیڈ کی دنیا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی سیکرٹ ٹرک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ موبائل خریدتے وقت دکاندار سے پندرہ سے دو ہزار روپے تک جی ہیں پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک کی قیمت صرف ایک جملہ بول کے کم کروا سکتے ہیں تو اگر آپ اس ٹرک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے دوستو ٹوپک شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انڈروائیڈ کی دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے وٹن پر کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکس جو بھی اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس ہم اپلوڈ کریں گے فری انٹرنیٹ ٹرک کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کی نوٹفکیشنز ملتی رہیں گی اور آپ بھروقت ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو چلیے دوستو ٹوپک شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس برانچ یا کمپنی کا موبائل آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ جیسے ہر کمپنی کے میار اور ریٹ میں فرق ہوتا ہے اسی طرح اس کی پرائس کنسیشن میں بھی فرق ہوتا ہے جو کمپنی میار کے حساب سے جتنی اچھی ہوگی اس کی کنسیشن بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے کیونکہ کمپنی کا ایک نام ہوتا ہے ایک برانڈ ہوتا ہے ایک برانڈ ویلیو ہوتی ہے تو کمپنی ریٹس اسی حساب سے مختص کرتی ہے اپنے تو سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس برانڈ کا موبائل لینا ہے کس کمپنی کا موبائل لینا ہے پھر اس طرح آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی دکاندار سے ڈیلنگ کرتے ہوئے اور موبائل لیتے ہوئے میں آپ کو دو چار کمپنی کا مارجن بتا دیتا ہوں کہ کتنا ایک مارجن ہوتا ہے ان کا جیسے کیو موبائل کے اگر ہم بات کریں جو کہ پاکستانی موبائل ہے تو اس میں سب سے زیادہ مارجن ہوتا ہے دکاندار کے پاس اس میں آپ دکاندار سے تقریباً پندرہ سو سے لے کے پچیس سو روپے تک جو ہے کم کروا سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کم کروانا ہے ایسے ہی نہیں بول دینا کہ جی کم کر دیں وہ میں آپ کو ایک ٹرک جو بتاؤں گا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کم کروانا ہے تو اتنی قیمت آپ کم کروا سکتے ہیں کیوں موبائل کی اگر آپ سامسنگ کا کو موبائل پرچیس کر رہے ہیں تو اس میں آپ پانچ سو سے لے کے میکسیمم آپ کو بہت مہنگا موبائل لے رہے ہیں تو پندرہ سو تک یا اٹھارہ سو روپے تک آپ اس میں کم کر سکتے ہیں چھوٹا موبائل ہے دس بارہ ہزار روپے تک آپ اس میں پانچ سو یا سات سو یا آٹھ سو روپے تک اس میں کمی کروا سکتے ہیں اگر آپ ہواوے کا موبائل لے رہے ہیں تو اس میں بھی تقریباً آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک کا مارجن مل جاتا ہے اگر ہم لوکیا کی بات کریں تو لوکیا میں ہمیں تھوڑا سا مارجن کم ملتا ہے کیونکہ یہ برانڈ آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہے اور اس کے جو انڈرائیڈ سمارٹ فون ہیں یہ بھی اتنے کوئی ابھی زیادہ ان کی ویلیو نہیں ہیں مارکیٹ میں اتنے زیادہ ابھی تک نہیں ہوئے تو اس میں آپ تقریباً جو ہے آٹھ سو سے لے کے پندرہ سو روپے تک کروا سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نوکیا کے حوالے سے میں بتاتا چلوں اس کے جو سمارٹ فون تھے پہلے جن کے تھوڑی سی انڈرائیڈ انہوں نے ایک دو سمارٹ فون نکالے ہیں اس میں تھوڑا سا ان کو ایشو آیا تھا کہ وہ اتنا ان کی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی تو اس میں کافی زیادہ مارجن آ گیا تھا تین تین ہزار تک بھی انہوں نے چھوڑ کے سیل کی ہیں لیکن ابھی جو نئے موبائل آ رہے ہیں ان میں اتنا آپ کو نہیں ملے گا ان میں آپ کو یہ پانچ سو یا آٹھ سو روپے یا ہزار سے بارہ سو تیرہ سو روپے تک ہی آپ کو وہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ صرف سمارٹ فون کے لیے جو چھوٹے موبائلز ہیں میسجنگ ویرے کے لیے ہم لیتے ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی قیمت ہی چار ہزار یا پانچ ہزار ہوتی ہے تو اس میں اگر ہمیں پندرہ سو یا اٹھارہ سو روپے کی بچہ تو ہو جائے وہ چھوڑ دیں تو پھر ان کو تو کچھ بھی نہیں بچتا تو یہ صرف سمارٹ فون کے لیے یہ آپ مائنڈ میں رکھئے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ قیمت آپ کم کس طرح سے کروائیں گے اور وہ کون سا ایسا فکرہ یا جملہ ہے جو آپ بولیں گے تو دکاندار فوراں سے سمجھ جائے گا کہ آپ کو موبائل کے بارے میں کافی نالج ہے اور آپ اس کی بتائی کی قیمت پر کبھی بھی موبائل نہیں خریدیں گے جی دوستو تو یہ بڑا ایک آپ نے سنو ہوگا ایک بڑا جملہ ہے یہ انوائز اور پرائز جی ابھی تو میں آپ کو یہ صرف ایک لاوس بتا رہا ہوں پورا جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دکاندار کو کہنا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انوائز اور پرائز ہے کیا تو شاید کچھ دوست اس کے بارے میں جانتے ہوں جو نہیں جانتے میں ان کو بتا دوں دوستو انوائز اور پرائز میں یہ فرق ہے کہ انوائز وہ ہوتی ہے جو ہم کمرشلز میں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کسی موبائل کا ایڈ آتا ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں موبائل بیس ہزار روپے کا ہے ٹھیک ہے کمرشل ہے اخبارات پہ کمرشل چل رہی ہے کہیں پہ کوئی سائن بورڈ لگا ہوئے وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی بیس ہزار کا موبائل ہے کمپنی جو ریڈ دے رہی ہے بیس ہزار روپے کا ہے کوئی سٹکرز ہیں بیس ہزار روپے کا ہے وہ ہے انوائز دکاندار کے پاس وہ آ رہا ہے انوائز میں ابھی پرائز کیا ہے پرائز وہ ہوتی ہے جو کسٹمر کو جو ہے سیل کرنے کے لیے کمپنی کہتی ہے دکاندار کو مارجن اس میں دیتی ہے اس میں ایک وہ ان کو ایک بونس کارڈ دیتے ہیں اس باکس میں ایک بونس کارڈ ہوتا ہے جو سکریش کرنے کے بعد کسی میں ایک ہزار کسی میں بندرہ سو کسی میں دو ہزار روپے تک بھی وہاں پہ انعام ہوتا ہے تو وہ دکاندار نے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے وہ مارجن رکھتے ہیں اور پھر جو ہے کسٹمر کو وہ پرائز بتاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پاکستان میں کہ کسٹمر جاتا ہے کہ جی فلان موبائل کی پرائز کیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ پرائز نہیں بتاتے وہ انوائز بتاتے ہیں اور پھر اگر کسٹمر کہتا ہے کہ یہ تو مہنگ ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں فلان اخبار پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جی فلان اشتیار دیکھ لیں اس پر کمپنی کا یہ ریٹ ہے ہمارا ریٹ نہیں ہے یہ کمپنی کا ریٹ ہے بیس ہزار حالانکہ وہ انوائز ہوتی ہے یہ میرے بہت سے دوست موبائل خرید کے آئے ہیں اور جب میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ آپ کے کتنے کا موبائل خرید ہے تو وہ پندرہ ہزار انوائز والا پندرہ ہزار میں خرید کیا جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مہنگا خرید تو کہتے ہیں کہ کہاں مہنگا خرید ہے کمپنی کا ریٹ یہی ہے تو مجھے ان پر بڑی ہنسی آتی ہے اور ان پر ترس بھی آتا ہے کہ یہ اپنا نقصان کر کے آگئے ہیں تو جن دوستوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ انوائز اور پرائز میں بہت ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے پرائز جو ہے وہ ہوتی ہے جو دکاندار نے اپنا مارجن رکھنا ہوتا ہے اس میں پھر کسٹمر کو دینا ہوتا ہے اس میں اس کی کمیشن بھی ہوتی ہے تو وہ کمپنی اتنا مارجن چھوڑ کے ہی دکاندار کو دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ آ جاتا ہے تو مجھے کافی سارے دوست کال کرتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں کہ کون سا موبائل لینا ہے میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ فلاں موبائل لے لیں وہ کہتے ہیں جی اس کی بیس ہزار تک ہے قیمت آ رہی ہے انٹرنیٹ پہ ہم چیک کر رہے ہیں یا کہیں اشتہار پہ میں انہوں کہ ٹھیک ہے یا آپ کو سترہ ہزار پہ تک مل جائے گا ساڑھے سترہ تک مل جائے گا جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بیس ہزار کا ہے تو وہ پھر مجھے کال کرتے ہیں یار یہ تو کہہ رہا ہے بیس ہزار کا موبائل ہے آپ نے ہمیں کہا ساڑھے سترہ تک مل جائے گا اس کی پرائس بھی اتنی بتا رہے ہیں اور یہ اشتہار پہ بھی لکھا ہوا ہے اسلام بھی ہے یہ بھی ہے پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میری بات کروا یا بات نہیں کروانی تو اس طرح اس کو بولو تو وہ بولتے ہیں تو ان کا کام بن جاتا ہے اور دو تین سو پر نیچے کر کے ان کو وہ پندرہ سو دوہزار لیس کر کے دے دیتے ہیں اور پھر وہاں کہتے ہیں یار یہ تو جو ہے نا بڑا آپ نے زبردست ٹرک بتائی ہے اس طرح سے تو بڑا سستہ ہم موبائل لے لیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ پاکستان میں ہمیں بہت کم لوگ ہیں جو سیدھی باتیں بتاتے ہیں سیدھی سی بات ہے یہاں پہ لوگ بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اپنا کام سیدھا رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں یہاں پہ کوئی نہیں سوچتا کہ یار اگر میرا کام ہو گیا ہے تو میں دوسروں کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کروں اب اگر مجھے پتا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں مجھے کسی قسم کا کوئی جو ہے نقصان تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس طرح کی جو بھی میرے پاس ٹپس ہوں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ کون سا آپ نے بولنا ہے جس سے دکھندار تھوڑا سا حقہ وقہ ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ تو جو ہے موبائل کے بارے میں نالش رکھتا ہے اور ایسے نہیں موٹھا کے آگیا میرے پاس جی دوستو تو جب بھی آپ نیو موبائل خریدنے جائیں تو یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر دکھندار آپ کو پرائیس بتاتا ہے تو آپ نے پتا ہے کیا کہنا ہے آپ نے کہنا ہے جناب انوائس نہیں پرائیس بتائیں کیا کہنا ہے انوائس نہیں پرائیس بتائیں جب آپ یہ جبلہ کہیں گے دکھندار کو فوراں سے پتا چل جائے گا کہ اس کو انوائس اور پرائیس کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہے تو وہ فوراں سے جو ہے نئے موبائل کے حوالے سے آپ کی پرائیس آ جائے گا پندرہ سو سے دوزہ جتنی وہ مارجن رکھ سکتا ہوا وہ اس طرح سے مارجن رکھ لے گا مطلب اگر تو موبائل ہے بیس ہزار کا تو وہ آپ کو کہہ دے گا اگر آپ کہتے ہیں انوائس اور پرائیس تو اس کی انوائس بیس ہزار ہے تو میں آپ کو انیس ہزار کا دے دیتا ہوں تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ ایک ہزار کم ہو گیا تو چلتے ہیں اگر اس نے انیس ہزار بتایا ہے ایک ہزار کم کیا ہے تو آپ زیر میں رکھیں کم از کم اس نے ایک ہزار کم مارجن مزید رکھا ہے یا پوائنٹ سو کم مارجن مزید رکھا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے بحث کر کے تھوڑا سا ڈیلنگ کر کے اس کو ایک طریقے کے ساتھ بات کر کے آپ نے اس کو لے آنا ہے بیس ہزار والے موبائل کو اٹھارہ ہزار روپے پہ ساڑھے سترہ ہزار روپے پہ اٹھارہ ہزار دو سو یا تین سو روپے پہ بہت زیادہ موبائل میں نے آپ کو بتایا پرچیز کر چکا ہوں اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے اگر کوئی دکاندار آپ کا دوست ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے یا کبھی عزمہ کے دیکھ لیجئے گا ویسے ہی عزمہ کے دیکھ لیجئے گا آپ نے پیش ایک موبائل نہ لینا ہو کسی شاپ پہ جائیں اور اسے انوائی سورپرائس کے بارے میں بتائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ قیمت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے تو یہ تو ہو گئی نئے موبائل کے حوالے سے بات تو اگر آپ نئے موبائل افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں تینشن نہ لیں کوئی بات نہیں یہ ٹرک آپ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سیکنڈ موبائل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ نئی موبائل کتنے کا ہے اس کی انوائیس کیا ہے فرض کریں نئی موبائل پچیس ہزار کا ہے اس کی انوائیس مطلب پچیس ہزار ہے پرائیس اس کی آپ اندازہ لگا لیں کہ تیس ہزار ہے باکس اوپن ہے اس کا پچیس پرسنٹ وہاں سے نکال لیں اس کی ورنٹی کے حوالے سے دیکھ لیں تو ساری کلکولیشن جب آپ دکاندار کے سامنے نکالیں گے تو دکاندار کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی آپ کو موبائل کے حوالے سے تو کافی نالج ہے تو وہ اس جانسے میں آنے والے نہیں ہوں یہ دکاندار سمجھ جائے گا اور وہ آپ سے اتنی ہی ڈیمانڈ کرے گا جتنی آپ آسانی سے مان جائیں کیونکہ دکاندار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک گاک پہ اتنا زیادہ ٹائم لگا اور اتنا زیادہ پیسے مانگ لیں ہاں جس کو اسے لگتا ہے کہ اس کا کام بن جائے گا تو وہ پھر اس پر ٹائم بھی لگاتا ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کمیشن بن جائے اس کا پیسہ بن جائے لیکن اگر آپ چھوڑی سی اس طرح سے بات کریں گے تو اسے سمجھ آ جائے گے کہ پیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا ہی پیسے ڈیمانڈ کریں جتنا آسانی سے ڈیل ہو جائے اور کام بن جائے یہ نہیں ہو کہ دکاندار آپ سے پہلی ڈیمانڈ کرے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ایسا کبھی بھی نہیں کرنا دو سے تین ہزار روپے آپ نے ہمیشہ مارجن رکھنا ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اور پھر بات کرنی ہے اگر پندرہ ہزار ڈیمانڈ وہ کر دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ساڑھے گیارہ ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار سے سٹارٹ لینا ہے اور پھر جہاں تک آپ افورڈ کر سکتے ہیں موبائل کی کوالٹی اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہاں پہ جا کے بات کرنی ہے تو میں اپنے بہت سے دوستوں کو موبائل خرید کے دے چکا ہوں الحمدللہ آج تک کبھی بھی کسی نے شکایت نہیں گی کہ موبائل میں کسی قسم کی کمی ہے یا موبائل مہنگا لے لیا ہے کیونکہ ان کی ضروریات کے حوالے سے میں بات کر کے پھر ان کو موبائل سجیست کرتا ہوں باقی الیکٹرونس کی چیز ہے کوئی بھی اس کا بھروسہ نہیں ہوتا لیکن قیمت کے حوالے سے کبھی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی موبائل خریدنا چاہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ یا نیو موبائل لینا چاہتے ہیں اور آپ کسی قسم کی کوئی تضب بضب کا شکار ہیں اسٹیچارٹ کا شکار ہیں تو آپ مجھ سے ویٹس ایپ نمبر پہ بھی کونٹریکٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپینین لے سکتے ہیں موبائل کے حوالے سے پرائس کے حوالے سے اپینین لے سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بروقت رپلائی کروں گا اور آپ کی بھرپور مدد کروں گا میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں بھی موبائلز کے حوالے سے مزید انفرمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ویڈیو کے نیچے ریڈ گل کے سبسکرائب کے پیٹنے کو کلک کر لیجئے اور بیل کا چھوڑا سائیکان ہوگا اس پر کلک کر لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکس جو بھی میں ویڈیوز اپلوٹ کروں گا اس کے نوٹفکیشنز آپ کو ملیں گی اور آپ انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد دکھیے گا اور اگر کبھی آپ ان ٹرکس کو ازمائیں اور آپ جو ہے اس میں کامیاب ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے تو مجھے کٹ سیپ پہ اس ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت خوشی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی دوستو اللہ حافظ